اتر پردیش کی راج نتک سیاسی ستہ میں نگر نکائے چناف کب ہوگا یہ سب کے لئے ایک بہت بڑا سوال بنا ہوا ہے نمسکار آپ دیکھ رہے ہیں نیکس نائن نیوز میں ہوں آپ کے ساتھ دیپا گپتہ نگر نکائے چناف کی کچھ تاریخوں کو لے کر جو قیاس بازیہ لگائی جاری کہا جارہا ہے جون کے مہینے میں یا اپریل کے انت میں یہاں پر چناف کو لے کر بڑا اعلان ہو سکتا ہے او بی سی آریکشنڈ کا مدہ اتنا بڑا مدہ بن گیا کہ نگر نکائے چناف کی تاریخوں کو ہی حجم کر بیٹھا اب یہ تاریخ کب آئے گی ہے یہ اپنے آپ میں ایک بہت بڑا سوال ہے لکھنوں میں پچھلے ایک ہفتے جو کچھ بہوا وہ ہم سب نے دیکھا سپا پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اپنے سوشل میڈیا کو چمالنے والے تمام چہروں کو بدلتے نظر آئیں گے لیکن اس بیچ پلوی پٹیل نے کچھ بڑی باتوں کا اعلان کیا تھا انہوں نے کہا کہ اس سرکار کے خلاف جو بھی بولتا ہے وہ جیل ہی جاتا ہے یا تو یہ اچھا ہے کہ آپ چپ رہے ہیں یا تو ان کا جو کچھ بھی پرشاسن کے دوارہ ہم پر جلم ہو رہا اس کو سہتے رہے ٹویٹ کے ذریعے اپنی باتیں پلوی پٹیل کرتی رہتے ہیں اگر جنتا کے بیچ نہیں آ پاتی تو ٹویٹ کے مادیم سے یعنی سوشل میڈیا کے مادیم سے جانکاری دیتی ہیں اسی بیچ انہوں نے ایک بڑا اعلان کیا آج ان کے کسی خاص سیوگی کا جنمدین ہے جہاں پر جوکٹر پلوی پٹیل کے یہاں پر ٹویٹر اکاؤنٹ سے پوشٹ کیا گیا جس میں وہ لکھتی ہے کہ ہم سب کی پریناس روت وے کمیرہ سماج کے لئے صدیف سنگشت اپنا دل کمیرہ وادی کی راشترے ادھیاکش اب انہوں نے یہاں پر اپنی راستری ادھیکش کو ہی یہاں پر شب کامنائے دی ہیں تو اس بات کا اعلان کیا جا رہا ہے کہ کہیں نہ کہیں جو پارٹی ہے ان کی کمیرہ وادی پارٹی کو لے کر جاگے باتیں چل رہی ہیں اس کو اور بھی ہوا دی جائے گی نگر نکاہ چناب لوگ سبا چناب ویدان سبا چناب ہر ایک چناب میں پلوی پٹیل آگے جا کر اپنی بات رکھتی نظر آئیں گے کچھ جنوں پہلے اکھلیش آدب کا سمرتن کیا گیا تھا ان کے دوارا جب اکھلیش آدب پولیس ہیڈکوارٹر پہنچے تھے ان کے پیچھے پیچھے میڈیا کرمی پہنچے تھے تو ان کو دھکے مارے گئے تھے میڈیا کرمی کو وہ ویڈیو ریکوڈ ہوئی تھی کیمرے میں اس کے بعد اس کو ساجہ کیا گیا تو پلوی پٹیل نے بھی اس کو شیئر کیا تھا کہ دیکھئے کیا کچھ جلم اڑھایا جا رہا ہے یہاں پر یوگی سرکار کے پرشاسن میں تو اس طریقے سے یہاں پر پلوی پٹیل یہ ساری باتیں کرتی نظر آ رہی ہیں سیراتو سیٹ سے ویدھائک کیا پلوی پٹیل یہاں پر سیراتو سیٹ تک ہی بنی رہیں گی یا پھر اتر پردیش کی سیاسی سطح میں کوئی بہوچال لائیں گی مایہ وطی نے بھی ایسی شروعات کری تھی سونیا گاندی کی بھی سفر کی ایسی شروعات ہوئی تھی ممتہ بینر جی کے سفر کی بھی ایسی شروعات ہوئی تھی لیکن آج کتنے اوچھے اسطر پر ہیں یہ سب اپنے آپ کو ثابت کرتے ہیں تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پلوی پٹیل آنے والے وقت نے اتر پردیش کی راجنیتک سیاست میں ایک ایسی بڑی پارٹی بنا پائیں گے جس سے گڑ بندن کے لئے ہر چھوٹی پارٹی ہر بڑی پارٹی ترستی نظر آئے گی تو اپنے لائک کومنٹ سیکشن میں جوڑ دیجئے گا اور پلوی پٹیل کو کیا کھلیش کا ہاتھ تھام کر گڑ بندن کے سہاری چناب لڑنا چاہیے یہ بھی لائک کومنٹ سیکشن میں جوڑ دیجئے گا بننے چینل کے ساتھ ایسی اور تمام جانکاریوں کے لئے بہت بہت